مجھے عشق پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا خرق کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر ہم آج موجود ہیں موڈل ٹاؤن لہور اور آپ کی ملاقات کرائیں گے علامہ اقبال کی بہو سے ہماری آج کی مہمان ہیں جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جعوید اقبال اسلام علیکم کسی ہیں آپ بس جو ملک کا حال ہے سب کا وہی حالہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری کرنے کی ہمیں ضرور ہے آمین یہ تو ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی لگ رہی ہے ہمیشہ کی ترہا ہم ویری گریرسول ان ایلیگنٹ آجی تینکیو آجی علامہ اقبال محمد علی جنا کو مسلم لیگ میں لائے آپ کی والدہ مسلم لیگ میں رہی تحریک پاکستان میں شامل تھی بیٹی کو سیاست مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے کرنے کا مشورہ کیوں نہیں دیا ہر شخص جو ہے وہ اپنی فطرت خود لے کے آتا ہے وہ کہتے ہیں فکرِ حرکس پہ قدرِ حمدِ حُسط میرے دونوں والدین تحریک پاکستان میں شامل تھے میرے دادا مولوی فروزدین تحریک پاکستان میں شامل تھے وہ انیس سو چالیس میں جب قرار داد پاکستان پیش ہوئی تو وہ وہیں تھے اس وقت تو منٹو پارک ہوتا تھا اپ گریٹر اقبال پاک ہو گیا تو اس کے بعد میری والدہ نے خواتین کی مسلم لیگ کے لیے بہت سارے ممبر بنانے کے لیے اور میرا خیال ہے ان زمانوں میں آٹھانے کی ممبرشپ ہوتی تھی والد میرے فروزپور جیل گئے بہت سارے اور جو تھے قائدین مسلم لیگ کے کیونکہ جو لوگ اس میں تحریک آزادی میں شامل تھے انہوں نے سب کو جیل میں بند کر دی جب یہ بچے جوان ہوئے تو اس نے ارادہ کر لیا جس پارٹی کو اس نے جوائن کیا اس پارٹی میں جانا ہے میں نے کہا دیکھو سیاست کرنے نکلے ہو یہ سیاست ہمارے گھر کا شیوہ نہیں ہے ہم لوگ تو کلم قبیلے کے لوگ ہیں تو تم جو یہ کرنے لگے اس سیاست یہ پتہ نہیں تمہارے بس کی ہے یا نہیں کہتا دیکھئے آپ نے ساری عمر نہیں کی آپ نے وقالت عدالت کی آپ کو اس چیز کی طرف دلچسپی تھی میری دلچسپی سیاست میں ہے تو میں تو سیاست کروں میں نے کہا ٹھیک ہے میرا مشورہ دینا ضروری تھا کیونکہ میں وادہ ہوں باقی تمہارا اپنا جو بھی فیصلہ ہو وہ ہی کارڈا ہے تو آپ نے مشورہوں نے یہ نہیں کہا فلاں پارٹی جوائن کرو یا فلاں مسلملک جوائن کرو جو ان کی اپنی رائے تھی وہ ہی انہوں نے کیا مسلملک باند باند کی بولی ہے دیکھیں باند بلدی کا کمبہ ہے ایک طرف کتنی ساری پارٹیاں ہیں تو یہ سب ایک ہی جیسے ہیں مجھے تو ان میں کوئی امتیاز نہیں نظر آتی کہ یہ اچھی ہے یہ بری ہے تو آپ کے بیٹے ولید اقبال نے لاہور سے الیکشن لڑا تھا اور بڑے مارجن سے شکست ہوئی تھی اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھیں مجھے تو خیال تھا کہ اس الیکشن میں نہیں جیت سکتا ایک تو سارا وہ جو تھا وہ جو ان کے مد مقابل تھے ان کا حلکہ تھا وہاں ان کی فیکٹریاں تھیں مزدور جو تھے وہ ان کے کہے میں تھے جہاں انہوں نے کہنا تھا جو ہم رہتے ہیں کم سے کم ہماری یہاں لوگوں کے ساتھ کوئی واقفیت ہے دکانداروں کو جانتے ہیں اور لوگوں کو جانتے ہیں تو یہاں تمہارا چانس زیادہ ہوگا اس نے کہا نہیں میں نے وہی لڑنا ہے اس نے وہاں لڑا پھر بتایا کہ وہاں کے ہونے کے ناتے میں میں نے کوشش تو کی کہ اس کے لیے کروں کیمپین لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہوا پھر اگلے الیکشن میں عمران خان نے ٹکٹ نہیں دی تھی نہیں ٹکٹ دی پھر بعد میں تو اس کی کیا آپ کے خیال میں کیا وجہ ہوگی ہو جانے پارٹی کی کوئی مسئلہت ہوگی لیکن پھر جب ایک سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی کسی کے پاس دوری شہریت تھی میرے بچوں کے پاس تو صرف پاکستان کی شہریت ہے تو اس وقت پھر جب سیٹ خالی ہوئی تو انہوں نے سینٹ کی سیٹ والیت کو دے دی الیکشن پر کتنا خرچہ ہوتا ہے اب تو کتنا ہی لوگ خرچتے ہیں کروڑوں روپے لیکن وہاں تو جو الیکشن لوز ہیں میں تو ایک پچاس لکھ کی ایک لیمٹ ہے لیمٹ ہے لیکن کون اس کو لیکن ریسنٹلی ہماری پروگرام میں شفقت محمود صاحب نے بتایا کہ لاہور میں کم اس کم پانچ کروڑ میں تو یہ بتا رہی ہوں مینی محمود نے بتایا کہ لگ جاتے ہیں اس لئے ٹکٹ ولید کو یہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں نہیں ملاتا پتا تھا کہ ولید کے پاس دیتے پیسے ہے ہی نہیں ان کے جو دادا تھے وہ تو اتنے کنات پسانتے پانچ سو روپے جب کما لیتے تھے مہینے کے مقالت ان کا شعبہ تھا تو سائل کو کہتے میرے تو گھر کا خرچ پورا ہوگی آپ کوئی اچھا سا وکیل کر لو پانچ سو روپے مہینے میں جاوید کی والدہ نے اپنا مہینے کا خرچ پورا کرتی تھی تو اسی طریقے سے زندگی گزر تو آپ ولید کو فائننشلی سپورٹ کرتی تھی الیکشن لڑتے ہوئے جس وقت اس نے الیکشن لڑا کچھ نہ کچھ جو ہم اس کی مدد کر سکتے تھے ان کے والد حیات تھے ہم نے کیا لیکن جو لوگ کروڑوں ان کے مقابل خرچ پر ان کے پاس تھی استطاعت وہ ہم تو نہیں کر سکتے تھے پاکستان مشکل حالات میں گراہ ہے کیا بنیادی وجوہات کیا ہیں بہت ہی مشکل حالات ہیں اور ہمارا شہر لاہور تو میدان جنگ بنا اور یہ حالت ہے اس سلاب کے بات کہ بے شمار لوگ بے روزگار ہیں چھت نہیں ہے لباس نہیں ہے جوتا تک ماہوں میں نہیں ہے تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے جن کے پاس اللہ تعالی نے کوئی بھی وسائل لیے کہ اپنے آپ اور ان کے درمیان یہ بانٹیں یہ تو ہمارے پر سبمانتے ہیں ان لوگوں کی جن کے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ I will see you in the court that means کہ عدالتوں پر عدلیہ پر اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے آپ بطور ریٹائر جسٹس do you think کہ ہماری عدلیہ اپنے فرائز اچھے سے نبھا رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی ذمہ داریاں ہیں عدالت کو کہتے ہیں کہ جو ستون ہے ریاست کے مکننہ ہے انتظامیہ ہے عدالت ہے سب سے بے ضرر عدالت ہے کیونکہ وہ لوگوں کی ضرورت کی دادرسی کرتی ہے ان کی اختلافات کو حل کرتے ہیں تو ان کا جب کام ہی ایسا ہے کہ انہوں نے دادرسی کرنی ہے اور کرسی عدالت پر لوگوں کو انصاف فراہم کرنا ہے تو یقیناً اپنی میند اور اپنی سوچ کے مطابق کرتے ہیں مسلم لیگ نون نے حالی میں ایک بار پھر سٹنگ ججز کو تنقید کا نشانہ بنایا یہ روایت کتنی نقصان دے ہیں بہت نقصان دے ہیں اور اس کے اوپر توہین عدالت کے مرتقب ہوتے ہیں اور اگر عدالت چاہے تو ان کے اوپر توہین عدالت کا کیس لگا سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہہ دینا کہ ہماری مرضی کا جاج ہوگا کسی کو اختیار نہیں کہ یہ کہیں کہ مرضی کا جاج ہوگا اگر کسی وکیل کا تعلق تھا بھی کسی سیاسی پارٹی سے جس وقت ایک دفعہ وہ جاج بننے کے لیے یہ عدہ قبول کرتا ہے تو وہ اپنی تمام سیاسی جو ہیں تعلقات وہ چھوڑ دیتا ہے اور اس نے صرف اس کا کام ہے عدل گستری اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنا اور میں سبجھتی ہوں دیانتداری سے لوگ کرتے ہی ہیں عمران خان گرفتاری نہیں دے رہے آپ کے خیال میں کانون کی حکمرانی میں یہ رکاوبر ڈالنا ہے عدالت نے تو کہا ہے کہ اس نے ضرور اپنا پیش ہونا ہے تو اب میں نے صبح جب میں تو ٹی وی دیکھتی ہوں جس وقت میں ناشتے کی میز بیٹھتی ہوں تو کوئی خبریں ہو رہی ہوتی ہیں کہ پتہ لگے دن بر کے ہو کیا رہے تو ان نے کہا ہے کہ بیس تاریخ کو پیش ہوں گے تو بیس تاریخ تو بس آئی کھڑی ہے بیس تاریخ کو پتہ لگ جائے گا عدالت میں پیش ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے ایسے کافی لئے عدالت نے ان کو مواقع دیئے ہیں اور تاریخیں آگے کرتے رہے ہیں کہ ان نے پیش ہو جانا چاہیے تھا اس وقت ہو جانا چاہیے تھا کیا ہوں کی اپنی مسئلہ ہے کیونکہ میں تو ان معاملات میں سیاسی میں کوئی چلی یہ بتائیں آپ کی والدہ آپ کو کیا بنتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی پس میری والدہ تو چاہتی تھی ہمارے یہاں لاہور میں کھولی تھی یا انیورسٹی آف اوم ایکنومکس جاب بن گئی اس وقت اوم ایکنومکس کوالیج تھا وہ چاہتی تھی میں وہاں سے ڈگری میرے والد جو تھے میری دادی کا انتقال ہوا تھا زچگی وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بڑھا اچھا میں نے کہا جی میں ڈاکٹر کی طرف بھی گئی تو ساری عمر فرسٹ یئر میں بیٹھ ہوں اور اس طرف گئی کیوں آپ کو شوق شوق نہیں تھا تو میں نے کہا یہ میری سے نہیں ہونا نہ ڈاکٹری ہونی ہے نہ یہ ہوم ایکنومکس ہونی ہے تو میں نے پھر اپنے مرضی کی کنیٹ کالیج میں حاصل کی تعلیم لبرل آرٹس میں اس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کے لئے موقع ہوتا ہے آپ جب بھی فیصلہ کریں جس طرف چاہیں آپ ہو جائیں تو میں نے پھر وہاں سے جب ڈگری لی تو میں نے جنرلزم جائن کی پھر بعد میں وہ مس کمیونیکیشن ہو گیا پھر وہ ادھورہ رہ گیا پھر بعد میں میں نے مقالت کر لی پس جو جس وقت کے مطابق ہوتے ہیں حالات وہ انسان کر لیتا ہے ڈاکٹر جعوید اقبال کو ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف نے صدر بنانے کی آفر کی تھی میرا نہیں وہ تو چاہتے تھے معروسیت کے ساتھ انہی کے تعلق دار ہوں وہ ہمارے ایک بیکری بھائے ڈاکٹر صاحب سیاست میں کیونی آئے تھے تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے کامیاب نہیں ہوئے تھے میں نے ان سے کہا تھا میں نے کہا آپ کامیاب نہیں ہو سکتے سیاست میں آپ نہ کیجئے کہتے ہیں تمہارا کعبر کاروباری خاندان سے تعلق اس لئے تم یہ بات کرتے ہیں میں نے کہا اچھا دو الیکشنوں نے لڑا میں نے ان کا ساتھ دیا بھرپور کامیاب نہیں ہوئے اس ہی ہلکے سے جہاں ولید ہا رہا تھا الیکشن میں نے کہا یہاں دیکھئے نا ورک شاپ ہے یہاں زیادہ طرح لوگ فو ہیں جن کا تعلق ہے بڑے بڑے کاروباری لوگوں سے تو یہاں کامیابی بہت مشکل ہے تو جس دن الیکشن ختم ہوا دور پور نتیجہ نکل آیا تو صبح اوٹس کے کہتے ہیں بلکل ٹھیک تم نے رائے دی تھی کاش میں اس وقت مشورہ سن لیتا بس ایک ہی دفعہ انہوں نے میرا مشورہ نہیں تھا سنا اس کے بعد پھر ان کو لوگوں نے کہا دوبارہ الیکشن لڑے کہتے ہیں نہیں آئے اشاق گئے وعدہ فردہ لے کر اب انہیں ڈھونڈ چراغے رخ زیبہ لے کر دوبارہ انہوں نے کبھی اس طرف کا رخی نہیں کیا اچھا ڈاکٹر صاحب نواز شریف اور بے نظیر میں سے سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے تھے مسلم لیگ کے تھے نا بھٹو ان کا بہت دوست تھا بے نظیر تو ان زمانوں میں بچی تھی تو بھٹو ان کے پاس آیا کہ آپ میری پارٹی جوئن کریں انہوں نے کہا دیکھئے میرے والد مسلم لیگ کے بانیوں میں سے تھی تو میں کیسے اس پارٹی کو چھوڑ کے آپ کی پارٹی میں آج میں شامل ہو جاؤں اپنی دوستی اپنی جگہ ہے انہوں نے بھی کہا اسغر خان نے کہ آپ میرے ساتھ تحریک استقلال میں آئیے کہ نہیں دوستی دوستی ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے نا پارٹی میں شمولیت یہ تو میں اپنی خاندانی جو روایت ہے اس کو قائم رکھوں گا میرے والد مسلم لیگ کے ممبر تھے اور میں بھی مسلم لیگ کا ممبر ہی رو ہوں گا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے الیکشن لڑا بھی اسے بھٹو نے مقابلہ کیا تو بھٹو کے ظاہر ہے اس اب تک لہر چلی ہوئی پھٹو کامیاب ہو گیا اور ڈاکٹر صاحب نہیں کامیاب ہوئے پھر ان کو یہ ججی کی آفر کی یایا خان تھا ان زمانوں میں صدر مملکت اور جتنے بھی چیف جسٹس تھے ان وقت کے اور دوسرے ججز انہوں نے بھی ان سے مشرع کیا کہ آپ عدالت میں آ جائیں پھر انہوں نے عدالت قبول کر لی اور میرا خیر ہے اچھی کی جو بھی وقت عدل گستی کی انصاف سے کی ڈاکٹر صاحب ہوتے تو ولید اکبال کو تحریک انصاف میں جانے سے رکھتے کبھی انہوں نے کسی کو منا نہیں کیا مجھے نہیں وقالت کا انتحان دینے سے بنا کیا یا بعد میں جب میں وقالت میں آگئے اور بچوں کے معاملے میں تو کبھی انہوں نے دخل اندازی کرنے کی کوشش نہیں نواز شیف جب سی ایم تھے اور وہ چاہتے تھے کہ مریم نواز کا ایفر سی میں ایڈمیشن کرایا جائے اور پھر وہاں پہ کچھ مسئلے بھی آئے تھے ایڈمیشن نہیں ہوا اور کچھ تبادلے بھی ہوئے وہ کیا سٹوری تھی میرا فیل بوس تھی ہماری کنیڈ کالیج کی پرنسپل تو انہوں نے پہلے تو ایفیسی کرنا ہوتا ہے انہوں نے داخلے کے لیے آئے تو میرا نے کہا کہ یہ آپ کے لیے نمبر ہے وہ اتنے نہیں ہے ہمارے پر تو بڑی لمبی فیرست ہے ایسے خواتین کی جو آپ سے بہت زیادہ نمبر لے چکی تو ہم تو میریٹ پر فیصلہ کرتے ہیں آپ کو معذرت کے ساتھ نہیں دے سکتا اچھا تو پھر اس نے اپنے والد سے کہا وہ سب چیف منس کرتے پنجاب نواز شروع کہ دیکھیں یہ میرا فیل بوس نے مجھے سیٹ ہی نہیں دی تو انہوں نے انکو مطل کر دیا انہوں نے کہا ایسے ان کی مجال کیسے ہوئی کہ انہوں نے میری بیٹی کو سیٹ نہیں دی مطل کر دیا ساری سٹورنٹس نے سٹرائک کر دی میں اول سٹورنٹس کی صدر تھی اس وقت ہم نے بھی سٹرائک کی سم کالیج کے ساتھ ملکل کر دیا پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو ہم کر نہیں سکتے اور میرا فیل بوس کو انہوں نے ہٹا دیا نا ان کے عدے سے پھر ان کو بحال کیا پھر جب یہ قبول کر لیا فیصلہ ان کو اکے بیٹی کو نہیں لے سکتے تو پھر کالیج کو لے تو یہ اسنہ کی تو آزادی افکار ہو یہ ہمارا بنیادی حق ہے بلکل پھر ہی ملک جو ہے نا وہ صحیح ترقی کے راستے پر گامزن ہو جا بھٹو علامہ اقبال کے مزار کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے تھے لیکن ڈاکٹر جعوید اقبال نے منع کیوں کر دیا منع اس لیے کیا کہ جو علامہ کا مزار تھا نا یہ لاہور کے شہریوں نے آپس میں جمع کر کے نا پیسے تو یہ مزار تعمیر کرانے کیلئے رقم وہاں کٹھی کی تھی اور علامہ کے اپنے دوستے چودری محمد حسین ان کے زیر نگرانی یہ تعمیر ہوا تھا بلکل سادہ سا ہے لیکن جس طرح کی علامہ کی اپنی طبیعت تھی اس سے مطابقت رکھتا ہے اور یہ پتھر جو تھا یہ بھی خاص جگہ سے آیا ہوا ہے پھر اندر جو ان کے لوحے مزار پہ ہے پتھر وہ افغانستان سے آیا ہوا ہے تو یہ جو ترز تعمیر تھا جو بھی تمام اس کا تھا بننے ہوئے اتنی دیر سے تھا مزار موجود تو ڈاکٹر جاوید اکپال کا یہ خیال تھا کہ اس کو ایسے ہی رہنا جائے اور میرا خیالی فیصلہ درست تھا بلکل صحیح ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے با کمال ویلکم بیک ٹو با کمال ڈاکٹر صاحبہ آپ نے وقالت کی جسٹس رہیں استاد رہیں اب اس کالیج کے پرنسپل بھی ہیں تو کہاں اپنے آپ کو بیسٹ کنسیڈر کرتی ہیں جس شعبے میں انسان جائے یا جو بھی کوئی افتیار کرے کام اس میں اگر دل لگا کے قریب اچھا ہی لگتا ہے تو جب وقالت کرتی تھی پہلے تو میں نے وقالت شروع کی تو تھوڑے وقت میں میں نے کافی اس میں اپنے لئے جگہ بنائی تو مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ چیلنج ہے اور یہاں خواتین ہیں ہی بہت کم دو یا تین تھی اور یہ تمام مرد ہیں ان کے ساتھ ہمارا مد مقابل ہونے کی وجہ سے ایک رہتا تھا مقابلہ تو بڑا اچھا لگتا تھا کہ اس میں کامیابی ہوتی تھی پھر جب عدالت لگی عدالت میں مجھے کبھی کوئی دشواری نہیں ہوئی کہ وکیل آئیں اور حراسہ کریں کیونکہ میری عمر زیادہ تھی میں نے شروع آپ کو بتایا کہ دیر سے کیا دوپٹ جاوید اکبال کی وجہ سے تو کبھی مجھے کوئی دکت محسوس نہیں اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ میں انصاف کی کرسی پر مجھے بیٹھنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور لوگوں کے قسمت کا فیصلہ کرنا ہے اور بھر میں تو یہ کوشش کرتی تھی کہ جو تھی دلائل وہ سن لیتی وکلا کی اور میں ان کو کہتی تھی آپ اب یہی بیٹھیں پانچ منٹ میں ہمیں آپ کے سامنے فیصلہ جو ہے نا وہ لکھوا دوں گی تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی جاج مل گیا وکیل مل گیا منشی مل گیا فلاں مل گیا تو میں نے کہا اگر کوئی چیز آپ کے بحث میں یا دلائل میں رہ گئی ہے آپ مجھے فوراں بتا بھی دیجئے گا تو پانچ منٹ میں فیصلہ لکھا جاتا تھا اس لیے کہ اس وقت آپ کے ذہن میں تازہ ہوتا ہے وہ کلاہ سامنے ہوتے ہیں سارا کیس فائل میں ہوتا ہے تو وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا اور پڑھانے کا تو مجھے شعبہ ویسے ہی پسند تھا کیونکہ میں نے شروع ذرسی کیا تھا اور چھتی سال اب مجھے ہو گئے اور مجھے یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز بھی میرے شاگرد ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز بھی میرے شاگرد ہیں اور بھی بہت ساری شعبہ تو ڈاکٹر صاحب سے کبھی مشورہ لیا کہ اس میں کوئی دشواری آئی سمجھ نہ آ رہی ہو بلکل نہیں اس لیے کہ ڈاکٹر صاحب جب کرتے تھے عدالت تو یہ بھی وہاں تقریباً فیصلے لکھوا کے آتے تھے تو میں بھی فیصلے لکھوا کے آتی تھی گھر کام لانا جو ہوتا ہے نا اس سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے گھریلوں جو ہیں نا آپس پر تعلقات اس میں تو کوئی نا کوئی مداخلت ہو جاتی ڈاکٹر صاحب جب گھر میں آتے تھے کبھی کوئی بہت انٹریسٹنگ کیس ہو تو اس کا واقعہ بتا دیتے تھے کہ یہ ایسے ہوا بہت شاہد ہونا دے کوئی آپ کی طرف کوئی ایسا کیس کوئی ویرڈ سا کیس آیا ہو اور اس کا فیصلہ آپ کو آج بھی یاد ہو کوئی ایسا کیس نہیں میرا نہیں خیال میں تو بس روز صبح جیسا بیٹھتی تھی کرسی عدالت میں تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالی مجھے غلطی سے بچا لے اور جو بھی میں کروں وہ انصاف کے کرینے انصاف کوئی ایسا فیصلہ جو آپ کو ابھی ہونٹ کرتا ہو ایسا کوئی فیصلہ آپ کو لگتا ہو کچھ ایسا ایسا میں سمجھوں وہ کلاب ہی بہت تعاون کرتے تھے علامہ اقبال کی کون سے شیر آپ کو پسند ہیں یا یاد ہیں بہت سے شیر آتے تھے میں بچپن میں مہد بازی کی ہوتی تھی چیمپین سکول میں بھی کالج میں بھی اور اس وجہ سے مجھے بہت سارے اشاعر آتے تھے بلکہ ڈاکٹر جاوید اقبال کو اتنے شیر نہیں آتے تھے جتنے مجھے آتے اب ہمارے بچوں کو آتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ماں کو آتے ہیں اور میں بہت ہی رہتی ہوں باتوں میں بھی اشاعر کیونکہ مجھے وہ ہے یاد لیکن اب بیسے یاد نہیں رہتے ہیں اب بھول جاتے ہیں عمر کا تکازہ ہے جب اسی سال سے عمر پار ہو جائے تو انسان پھر بچہ بن سا ڈاکٹر جاوید اقبال یہ بھی کار کرتے تھے میں سمجھتی ہوں کوئی بھی بڑے جو ہیں ڈیڈرز ان کے اولاد کے لئے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے آپ بھٹوں کو دیکھ لینا کیا مرتضی کچھ بن سکا ہے شاہ نواز کچھ بن سکا یہ تو بے نظیر نے اپنی قابلیت کی وجہ سے اپنے لئے ایک مقام پیدا کر لیا لیکن ہوتا مشکل ہے ونسلن چرچل کا بیٹا آپ نے کبھی سنے ہی نہ سنے تو اسی طرح ہوتا ہے یہ جو موروسی ہوتے ہیں نا آپ کے پاس جیسے اب کنگ چارلز بنا یہ تو موروسیت سے آئے ہیں لیکن عام جو حالات ہیں اس میں آپ کی قابلیت جو ہے وہ اس بات سے نہیں پہچانی جاتی کہ آپ کا باپ کون تھا پیدرن سلطان بودھ والی بات تو میں سمجھوں نہیں تو میں سمجھیں ڈاکٹر جاوید اک پال کو یہ کافی ایک تھی ان کے لئے مشکل کہ ان کو ہر وقت جو تھا وہ گردانہ جاتے تھے آپ کو علامہ اقبال کی بہو ہونا کیسا لگتا ہے؟ دیکھیں میرے لئے تو بہت بڑا عزاز ہے اور مجھ سے وہ باتیں منسلک نہیں ہیں جو بلکہ ڈاکٹر جاوید اک پال سے میں تو دیکھیں اتفاقی بات ہوئی کہ میری شادی ہو گئی ان کے گھر میں اور میں نے تو اپنے تمام جو تھے امورے خانہ داری وہ اسی طرح پورے کی جیسے کوئی بھی خانہ دار خاتون ہوتی ہے ہمارے ہاں کچھ خواتین عورت مارچ کر رہی ہیں کچھ حجاب مارچ کر رہی ہیں آپ کا ان مارچز کے بارے میں کیا اپینین ہے؟ اگر آپ کو رائے جو ہے اس کے مطابق ہے تو ضرور حصہ لیں میں نے اپنی جوانی میں بڑے مارچز میں عصہ لیا ہے کہ عورت مارچ اپنی جگہ ٹھیک ہے اور اگر مداخلت نہ ہو تو جو بھی ان کا اتنا نسبل این ہے اس کے مطابق وہ کرتی ہے اور کوئی حجاب مارچ کرتی ہے وہ اپنے نسبل این کے مطابق کرتی ہے اور ہمارے آئین میں تو یہ جو بنیادی حقوق ہے اس میں شامل ہے کہ آپ کو سوچ کی فکر جو ہے اس پہ آزادی فکر ہے آزادی گفتار ہے اور آزادی تنظیم ہے اور آزادی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں جلوس نکالیں اس پہ کسی پہ پابندی نہیں ہے ماں سوا کہ کسی دوسرے کو اس سے نقصان نہ پہنچیں ریاست کو نقصان نہ پہنچیں بس یہ اگر آپ کہ آج کل کی نوجوان نسل کیا وہ ان کو جلوسوں میں یا پروٹیسٹ وغیرہ میں جانا چاہیے یا بس اپنا ایک حق جو ہے ووٹ کے ثروہ وہ دے دینا چاہیے ووٹ کے ثروہ تو دیتے ہی ہیں لیکن جب حالات ایسے ہو جائیں جیسے ہیں اور ان کو اس سے معلوم ہو کہ ہمارے ملک میں ابتر ہوتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں الیکشن سائن پہ ہونا ہے یا نہیں ہونا کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ہے مطالبہ کی الیکشن ہوئی نہ بھی اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نہ ہو تو جو بھی آپ کی سنسئر سوچ اس کے مطابق اگر آپ نکلیں باہر تو اچھی بات ہے کیونکہ علامہ نے تو کہا ہے آئین جواں مردہ حق گوئی اور بے باقی اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی تو بات تو اپنی کرنی بہت ضروری ہے توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی اخلاقی اور قانونی حوالے سے کیا عمران خان اور باقی جو سیاسدانوں نے کیا وہ ٹھیک کیا میں سمجھتا ہوں یہ توشہ خانہ ہونے ہی نہیں چاہیے جب کچھ باہر جائے ہمارے جو قیادت میں ہیں جو اس وقت اہلیانی اقتدار ہیں ان کو توفہ ملے فوراں آکے فوراں آفس میں یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں ڈپوزٹ کر دیں سال میں ایک دفعہ سال کی آخر میں جو بھی توفہ تحف ملے ان کی آکشن ہونے لامی ہے آپ بھی حصہ لے سکیں سب لوگ حصہ لے سکیں جو اس کی قیمت بنے اس پر فروخت کر دیں خاص بہت ہوتی ہیں چیزیں جو نادر ہوتی ہیں نائاب ہوتی ہیں اور وہ نائاب ہوتی ہیں ان کو آپ جائب گھر میں رکھ سکتے ہیں تو یہ توشہ خانہ کا جو سسٹم ہی ہے یہ بہت ہی عجیب سا ہے اور اس میں دیکھیں ہر شخص جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو نہ آپ کسی کو یہ موقع دیں کہ ناجائز فائدہ اٹھا سکے نہ کوئی اٹھائے گا آپ پر اگر کوئی فلم بنے تو اس کا کیا ٹائٹل ہونا چاہیے بننی نہیں چاہیے میں تو عام شہری ہوں میرے پر فلم کیوں بنے؟ فلم تو ان لوگوں بنتی ہے جنہوں نے کوئی کارہائے نمائیہ کیا ہے تو یہ ٹھیک ہے کہ بنے تو لوگوں کے لیے ایک موقع ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے کارہائے نمائیہ کیے ہیں انہوں نے کس انداز میں یہ کیے کیسے ان کو یہ خیال آیا کرنے کا اور اسے سیکھیں یہ ہوتا ہے اور میں سمجھوں یہ فلم سازی کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور یہ ہی آپ کا میڈیا کا بھی ہے کردار تو یہ مصبت کردار تو اگر بنے تو کیا نام ہونے چاہیے؟ نہیں بنیں نہیں بہتے کرکٹ وغیرہ دیکھتی ہیں کبھی کبھی دیکھتی ہیں جب بہت زیادہ گرمہ گرمی ہوتی ہے تو پھر شوق ہوتا ہے کہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے عمران خان مریم نواز اور بلاول بھٹو پر اگر ایک کومنٹ اپ کرنا چاہیں ان دنوں پر ایک ایک فکرہ تو کیا کہیں گی؟ عمران خان کو تو میں سوچتی ہوں میں مشورہ نہیں دیتی کیونکہ ہر جو عادت میں شخص اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے جس طرح وہ اپنی پارٹی بنانا چاہے اس کو اپنے گرد ایک ٹیم رکھٹی جائے دیکھیں کسی وقت کچھ بھی ہو سپتا ہے تو یہ نہ ہو کہ خلا رہ جائے جو پر کرنی بڑی مشکل ہو جائے فوری طور پر آگے ایک چین آف سکسیشن یا لائن آف سکسیشن ہو اس کو موقع نہیں ہے بیمار ہو جاتا ہے ہسپتال میں داخل رہا ہے جیسے تو پارٹی ان کی چلتی رہے اس کے لئے کابل لوگ ہوں جن کو آپس میں اکٹھا یسے میں نے کہا ہے نا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ میری امت کبھی کسی غلط فیصلے پر آپس میں نہیں ہوگی اگری کرے گی تو اس طرح وہ رکھیں نا ان کے لئے فائدہ مند رہے گا میرا تو اپنی یہ رائے ہیں باقی ان کی اپنی رائے ہیں مریم نواز مریم نواز کا جو آگے آنا ہے نا میں دیکھتی ہوں اس نے بہت کچھ سیکھ لیا یہ جب آئی تھی نا اسے ایڈمیشن لینے وہاں کے کنیٹ کالیج میں اس وقت اتنی سمجھدار نہیں تھی نا بات کرنے کا اتنا ڈھانگ تھا تو کسی شخص نے بھی اپنے لئے ایک راستہ جو ہے وہ کیا ہو منتخب اور پھر اس کے لئے میند کرے اور سیکھے تو میں تو داد دیتی ہوں کہ اس نے بہت کچھ اپنے وقت میں سیکھ لیا لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی بھی عورتوں کی قیادت لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے اب دیکھئے وہ جو چکری والے تھے ان کے بہت بڑے ایم این اے چادری نیسار انہوں نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے کہا میں اس عورت کی قیادت نہیں کبول کروں گا تو ان کی ذات سے نہیں تھا ان کو کوئی شکایت ان کو شکایت یہ تھی عورت کو کیوں آگے رکھا اور اسی طرح پھر اب یہ اور لوگ بھی ہیں جو ان کی قیادت سے منعرف ہیں اور میں سمجھتو یہ ہماری ایک معاشرے کی خرابی ہے کیوں عورت پہ اسی طرح قیادت کر سکتی جسے مرد کر سکتا ہے دیکھیں بہت ساری اب تم تانسو چلر بنی ہے وہاں پہ ٹرکی میں بین ازید بنی ہے ہمارے یہاں تو اس طرح مارگرٹ تہچر تھی انہیں انہوں نے اسی طرح ملک چلائے جس طرح مر چلاتے ہیں موقع تو ہونا چاہیے بلاول بھٹو بلاول بھٹو تو بھی پدرم سلطان بود کی بے ہے یا مادرم سلطان بود کہنا چاہیے تو ان کو بھی بڑا وقت لگے گا سیکھنے میں اردو ٹھیک طرح بول نہیں سکتے اور کوئی الفاظ کا چناو بھی ان کا جو ہے نا وہ درست نہیں ہے چاہیے انگریزی میں بھی بات کریں تو ابھی ان کی بھی میرا خیال ہے تربیت ہونے والی ہے تو انشاءاللہ شاید کر لے لیکن دیکھیں نا یہ موروسیت کی وجہ سے آئے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے تو موروسیت کے نقصان بھی ہوتے ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں آج کل کے ینگ لڑکیوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے میں تو سمجھتی ہوں کہ اگر وہ اپنے سامنے ایک رکھ لیں ایسا مقام کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور پھر اس کے لئے کوشش کریں تو کوشش بہت ضروری ہے کوشش بھی کریں ایمانداری سے کریں اور پیچھے نہیں ہٹنا جو بھی آپ نے ارادہ کیا ہے اس کو پورا کرنا ہے اور ڈرنا نہیں دیکھیں خدا کی ذات سے انسان ڈر ہے اور کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں کہتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا ملکل تو مجھے تو وہ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں جو دلیری سے جو بھی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے کو پورا کرنے کے لئے کوشش رکھتے ہیں اور یہی تو ہے یقیم حکم عمل پہ ہم محبت فاتحی عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ فردوں کی شمشیریں مردوں کی نہیں فردوں کی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک دیکھتے رہیے باکمال ملکم بیک ٹو باکمال ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصرہ جاوید اکبال اور بہت مزے کی گفتگو ہو رہی ہے یہ بتائیے ڈاکٹر جاوید اکبال آپ سے سونہ سال بڑے تھے اور آپ کے پسند کے شادی تو آپ کے پسند کے شادی مارد سی تھی ہوں یا ارینج مریش تھی ہم ارینج میں کہوں گی اور ای شاتے پہلے آپ کے ملاقات ہوئی اور تیاریجاں ہوتی ہوتی تمہیں که چلی تیاریت که اپنے والد کے ساتھ گئی ائی تھی امریکہ نیو جارک میں وہ ان زمانوں میں خوضہ تھا لیڈرشپ ایکسٹین پروگرام آئیزنہور نے اس کا اجراہ کیا اس میں میرے والد کے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ پہی ہوئی تھے اور ڈاکٹر جاوید اقبال ہماری یو این ڈیلیگیشن کے ممبر تو ڈیلیگیٹس لاؤنج میں پہلی دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی میں نے کہا باک کرنے کا ڈھانگ آتا ہے ان کو سوچ سمجھ رکھتے ہیں تو میرا خیال ہے اگر مختصر بھی ہو رفاقت تو اس رفاقت سے بہتر ہے جہاں انسان ایک دوسرے کی بات ہی نہ سمجھ یہ بھی رفاقت کا جو وقت ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کا تعین کرتے ہیں دیکھیں ہماری اکاون سال ہماری رہی ہے آپس میں ہم سفر ہونے کی مواقع ملا رفاقت رہی اور میں دیکھتی ہوں میرے بھائی جو تھے جو عمر میں مجھ سے پانچ سال بڑے تھے اور ان کی ایلیا ان سے دھائی یا تین سال چھوٹی ہے ان کی آپس میرے فاقت پچیس سال یا اچھنیا رہی کیونکہ ان کا انتقال جلزی ہو گیا پہلی یہ تو اللہ تعالیٰ کے کام ہے مطلب ایج فیکٹر اس نوڑی ریزن بلکل اور اب دیکھیں میرا نواسا حمزہ جو آپ کے یہاں حمزہ نامہ اس کا پروگرام ہوتا تھا پچیس سال کی عمر میں ابھی چار دن ہوئے بلکہ ہی نہیں لگا آج کل ایک یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے اکتلاف ہونے کا موقع ہی نہیں دیتے تھے اس لیے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا بہت چھوٹے تھے اور والد کا انتقال ہو گیا جب وہ تیرہ سال کے تھے ان کے گھر میں تو صرف ان کی ایک خاتون آئی تھی گورنس یہ جرمن تھی کیونکہ علامہ اکبال نے جرمنی سے اپنی ڈگری لی تھی اور ان کو جرمن جو لوگ ہیں اور جرمن خواتین ان سے خاصتاً بہت متاثر تھے تو جب ان کی اہلیا کا انتقال ہو گیا اور میری نند منیرہ بانو جوتی ان کی عمر صرف ڈھائی سال کی تو گھر میں کوئی تھا ہی نہیں ان کو خیال رکھنے کے لیے اپنے زمان دوستوں کو کہا کہ آپ مجھے کوئی اچھی سی خاتون مجھے تلاش کرنی ہے جو میرے بچوں کا خیال کرتی تو ان کے تھے بہت سارے دوست پر استار علامہ اکبال کے مشہورت تو ان کو مل چکی تھی تب تک بہت سارے انہوں نے لوگ بتائے تو مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی ہمارے یہاں کی خواتین تھی وہ کہتی تھی علامہ اکبال سے کہے پہلے ہم اسے نکاح کرے پھر ہم ان کی بچوں کی نگداشت کریں وہ علامہ بیمار سے زیادہ وقت اپنا بسترے پہ ہی رہتے تھے وہ نے کہا میں نے کسی سے نکاح نہیں کرنا میں نے کہے تو منتظم چاہیے گھر میں بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر کا خیال رکھنے کے لیے تو پھر یہ ان کے دوست رشید سے دیکھو علیگر یونیورسٹی میں ان کی سالی آئی ہوئی تھی ڈوریس لانڈویر جرمنی سے ان کے ملنے ان کی اعلیہ جرمن تھی تو انہوں نے پھر ڈوریس لانڈویر کو کہا کہ آپ چلیے وہاں یہ دو بچے ہیں بچی تو خاص طور پر بہت چھوٹی ہے اس وقت تک چار پانچ مہینے ان کی والدہ کو فوت ہوئے گزر گئے تھے تقریباً تین سال کی ہو رہی تھے وہ نے کہا میں نے کسی کہا اس کی فرنی بن تو رشید صدیقی نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں اگر گوٹے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اور آپ جرمنی میں ہوں اور کوئی آپ کو کہے کہ آپ گوٹے کے گھر جا کے ان کے بچوں کا خیال کریں تو آپ کریں گی یا نہیں لیں گوٹے تو ہمارا نیشنل ہیرو ہے اس کے لیے تو محضر ہوں تو پھر وہ رشید صدیقی صاحب نے کہا آپ جانتے نہیں جن کے یہ میں کہہ رہا ہوں ان کی شورت صرف ہندوستان تھا نا ان زمانوں میں کہ ہندوستان تک نہیں ان کی ساری ایشیا میں شورت ہے یورپ میں شورت ہے اس لیے آپ یہ نہ سوچے کہ ان کا کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے بچوں کا خیال رکھنا تو بہت بڑا عزاز ہے گوٹے کے بچوں سے زیادہ پھر وہ رضا مند ہو گئی اور وہ ٹرین میں آئی علیگر سے لاہور تھا تو بس ان کے گھر میں جو ایک کاتون جن کے ساتھ ان کا زیادہ وقت گزرا وہ آنٹی ڈوریس تھی اس کے بعد پھر آنٹی ڈوریس چلی گئی انیس سو ترے سٹھ مئے واپس جمل کیونکہ ان کی عمر بھی ہو گئی کہہ لگی اب میں نے اپنے گھر جانا ہے تو بانو ان کے ساتھ بہت اٹیکس تھی بانو کی شادی ہو گئی تھی ان کے بچے بھی تھے تو وہ کہنے کے آنٹی آپ نہ جائیں وہاں آپ جائیں گے اکیل ہی رہیں گی جس سب آپ کو کچھ ہو گیا دروازوں کے لیچے سے بدبو آئے گی تو پولیس آئے گی تو ان کو پتا لگیا آپ مت جائیں تو کہلے گی تم ایسے ہی مجھے دراتی ہو میں نے جانا ہی جانا ہے اپنے حاصل جب وہ چلی گئی تو پھر احساس ہوا ڈاکٹر جاویدگ پالکو کے گھر میں کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے تو پھر یہ ساری تحریک چلی بانو تو ان کو بہت دیر سے کہتی تھی کہ آپ بھائی شادی کر لیں تو پھر وہ بیگم شاہ نماز اور بانو دونوں نے یہ تحریک چلائی اور رشتہ ڈالا آپ کے بیٹے آپ کے ساتھ رہتے ہیں یا الگ رہتے ہیں جی دو بیٹے ہیں اللہ کی مربانی سے بیٹے کا شوق بہت تھا ڈاکٹر جاویدگ پالکو کیونکہ ہمارے ہیں لڑکی تو تھی ہی نہیں منیرہ بانو جو میری نند ہے ان کے تین بیٹے ہیں اور ہمارے دو تو بہت دعا بھی کرتے تھے شوق بھی تھا تو پھر میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے انتقال سے کپان چھ سال پہلے یہ ہماری پوتی انارہ منیرہ بانو اس کا نام ہے وہ عبارت ہوئی تو اس سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے بھی میرے پاس رہتا ہے دونوں وہیں رہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے اور جو ولید ہے دونوں وکیل ہیں اور میری بہو بھی وکیل ہیں تو ولید کا دفتر تو بلکل وہیں ساتھ ہی ہے کیونکہ پلوٹ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے دفتر کے لیے جگہ ہے تو بلکل وہیں ہوتا ہے یا اسلام آباد ہوتا ہے کیونکہ آج کل سینٹ آف پاکستان میں ہیں اور ان کی تو گولڈن جوگلی میں نے سنایا ہے منای جا رہی ہے تو اس سے جو بڑا ہے وہ بھی وکیل ہے اس نے وہ بے دفتر سے مالا ہوئے جو میں نے رکھا ہوا تھا مزانگ روک پر تو وہاں جاتا ہے کبھی لیکن زیادہ نہیں اس کی توجہ اس طرف کیونکہ اس نے شادی نہیں کی اچھا آپ کی کتنی پوتے بہتی ہیں دو پوتے ایک تو ماشاءاللہ انیس سال کا ہے وہ چلا گیا ہے باہر تعلیم باہر تعلیم کی خاطب اس سے اگلا پندرہ سال کا ہے وہ آج سے مرے خیال ہے آج سے ان کی چھٹیاں شروع ہیں وہ یہی پہ ہے اور چھوٹی بیٹی بھی ہوتی وہ بھی یہی پہ ہے انارا منیرہ بانو اس کا نام دوپس اپنی بہین پہ رکھنا چاہتے تھے نا منیرہ بانو تو منیرہ بانو اس کا نام رکھا ہے اس کی والدہ نے بھی اور اس کو بلاتے ہیں گھر میں کیونکہ دونوں کا نام ایک جائسے اس کو انارا بلاتے ہیں اور انارا کا مطلب ہے اس کو پوچھو تو کہتی ہے روشنی نور کی شواہ اس کو پتہ ہے ہر چیز کا بہت ماشاءاللہ آپ ایک علمی گھرانے سے ہیں فروسنس کی بنیاد آپ کے دادا نے رکھی شاعر مشرق آپ کے سوسر ہیں تو خود لکھنے کا شوق ہوا لکھتی ہیں کوئی خاص نہیں میری والدہ نے اپنی لکھی تھی سوانے عمری اور ان کا انتقال ہو گیا تو مکمل نہیں تھی اس کو میں نے مکمل کیا پھر ان کے جو دوست اے باپ تھے ان کی آرہا جو تھی وہ جمع کی وہ کتاب میں نے شائع کی تو یہ سنگ میل نے میرے نام سے شائع کر میں نے کہا دیکھیں لکھی کتاب میری والدہ نے آپ نے میرا نام لکھ دیا کہتے ہیں کہ آپ کو سب رکھ جانتے ہیں تو اس لئے کتاب بک جائے گی تو بک گئی ایڈیشن اسی سال ہی بک گئی سال ہی پبلش ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب ہے یہ پتہ ہے کونسے ملک میں جانا پسند ہے یا کیوں اللہ کی مربانی ہے دنیا کے طریقے میں تمام ممالک میں سیاحت اور سفر کیا ہے لیکن میں سمجھتی ہوں جو ہمارا ہمسایا ملک ہے وہ لوگ ویسے بھی پاکستانیوں کو بہت پسند کرتے ہیں اور میزبان بھی بہت اچھے ہیں یہ ترکی ہے تو مجھے تمام ممالک سے ترکی جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہے وہاں پہ ہمارے پرانی تعمیرات بھی ہیں وہاں جائیں اسلام کے بارے میں بہت کچھ آپ سیکھتے ہیں کیونکہ وہاں بہت دیر تک اسلام کا رہا اور ابھی وہ اردوگان جو ہے تمام مہا لوگ اور بہت دوستی ہے پاکستان کے ساتھ کیونکہ پاکستانیوں نے مشکل وقت میں ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے بلکل وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے علامہ اقبال کے مزار پر بقاعدگی سے جاتی ہے پس جب بھی کبھی موقع ہو بچوں کو لے کے جاتی ہے نکاہ میرے بیٹے کا وہیں بادشاہی مسجد میں ہوا تھا اور یہ اس کا اپنا شوق تھا کہ پھر میں نے اجازت لی تو وہاں اجازت مل گئی اور وہاں بہت اچھا ہوا پھر وہ خطیب جو ہیں بادشاہی مسجد کے انہوں نے نکاہ پڑھوایا پھر رامہ اقبال کے مزار پر گئے دعا انہوں نے کی دونوں میاں وی وی میں کون سا پول سب سے زرادہ پسند ہے لہور میں آج کل تو اتنے پول نکلے ہوئے وہ کہتے ہیں نا گلوں میں رنگ بھرے بادے نو بہار چلے تو گلاب بڑا اچھا خوبصورت پول ہے لیکن اس کی خوشبو تب ہی آتی ہے جب یہ دیسی گلاب اگر آپ پہ اے وندی لگائیں اس کی کوئی خوشبو نہیں اور اس کا دیکھ پھال اس کی اور اس کو پالنا اتنا مشکل ہے کہ بذارہ اس کو جان میں کائم رکھنا کافی وقت تک تینکیو سو میچ ڈاپٹر صاحبہ مجھے اتنا اچھا لگا آپ سے مل کر اور اتنے مزے مزے کی باتیں کی ہیں آئی ہوپ ہمارے ویورس کو بھی بہت مزا آیا ہوگا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ